بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ہے عربی زبان و گرائمر برائے امی اسلامیات پریویس پرجہ نمبر پانچ یعنی پرجہ پنجم برائے یونیورسٹیز پشاور مردان سوات مالکن ہزارہ سوا بیش رنگل یعنی دیر اور کوہاٹ کے نئے نساب کیان مطابق عربی زبان و گرائمر حسابل اور اس میں خصوصیات اس کی ہیں مہانہ مطالعاتی منصوبہ بندی سوالن جوابن سوالن جوابن سابقہ پرچہ جات کی روشنی میں اہم سوالات کے نشان دہی یونیورسٹیوں کے رابطے اور دیدہ زیب لکھائی اور ڈیزائن امی اسلامیات پریویس پرجہ پنجم عربی زبان و گرائمر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سکیم اف سٹیڈی پرچہ نمبر پانچ شربی زبان و گرائمر عزیز طلبہ و طلبات زیل میں آپ کی تعلیمی معابلت کے لیے مجفزہ سکیم اف سٹیڈی دی گئی ہے جس تھی استفادہ کر کے ریگولر سٹوڈنٹ کی طرح مہوار نساب کیان مطابق انتہانات کے بطری کے حسن آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں یعنی پرائیویٹ طلبہ بھی ریگولر سٹوڈنٹ کی طرح اس نساب کو سم رکھ کے تیاری کر سکتے ہیں پہلا منتھ ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آٹھوان نومان دسوان کیارہ بارہ منتھ دیئے گئے ہیں بارہ مہینے دیئے گئے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں کیا ہے کتاب السرف ماضی مزارے ماضی کی اقسام نحو کی تعریف کلام کی تعریف دوسرے مہینے میں کتاب السرف امرو نحی کا بیان اس میں فائل اور مفہول کا بیان صفت مشبہ مبلغہ تیسرا مہینہ کتاب السرف اسم آلہ اسم تفصیل اسم ظرف ابباب سلاسی مزید فی ملحق باروبائی کتاب السرف چوتھا مہینہ ہی ہفت اقسام کا بیان مثال اجوف ناکس پانچوان مہینہ کتاب السرف خاصیات ابباب اسم جامد کے احضان تانیز تصنیع و جمع معرفہ و نقرہ پھر چھہمہ مہینہ جو ہے چھٹا مہینہ اس میں ہے ریویزن یعنی آپ نے دورائی کرنے ہیں یہ پہلے پانچ مہینہ میں جو آپ نے چیزیں تیاری کی ہیں ان کی آپ نے چھٹے مہینے میں دورائی کرنے ہیں ساتھویں مہینے میں کتاب نحو اس میں آئیں گے جی آپ کے موضوعات موررب و مبنی اقسام آراب متصرف وغیر متصرف منصرف وغیر منصرف اور جملہ اسمی آٹھویں مہینے میں کتاب نحو افعال مقاربہ جملہ فیلیہ مفائل خمسہ مجرورات توابے افعال قلوب افعال مدع و زم نوہ مہینہ مقالات احجاز القرآن الاسلام مکانت السنہ السلات ارسالت الالعب دسوہ مہینہ مقالات اور پھر بارویں مہینے میں یعنی سال کا جو آخری مہینہ ہوگا اس میں آپ نے ساتھویں مہینے سے گیارویں مہینے تک جو چیز بڑی ہے اس کی آپ نے رویجن کرنی ہے بلکہ پچھلا بھی رویجن دورائی اس کی کر لینی ہے یہ تو ایک مجوزہ سکیم اف سٹیڈی ہے آپ اپنے طریقے سے بھی تیاری کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سکیم اف سٹیڈی کو آپ بھی سامنے پہ رکھیں تو اس سے بھی آپ کو بھارہ مہینوں کے اندر امتحانات تک اس کے تا آپ کی تیاری میں اچھی مرد مل سکتی ہے اس کی مف سٹیڈی سے ہم آتے ہیں سفہ نمبر پانچ پہ فہرستمہ زمین پر عربی زبان و گرائی من حصہ کتاب اس صرف نمبر ایک تعریفات سفہ نمبر دیس پر ماضی کا بیان سفہ نمبر گیارہ پر ماضی مجہول کا بیان سفہ نمبر بارہ مزارے کا بیان سفہ نمبر تیرہ مزار مجھول کا بیان صفحہ نمبر چودہ ماضی کی قسمیں صفحہ نمبر پندرہ مزارے کے تغیرات صفحہ نمبر سولہ عمر کا بیان صفحہ نمبر سترہ نحی کا بیان صفحہ نمبر اٹھارہ اس میں فائل صفحہ نمبر انیس اس میں مفہول صفحہ نمبر بیس صفت مشبہ صفحہ نمبر بیس مبالغہ صفحہ نمبر اکیس اس میں تفصیل صفحہ نمبر بائیس اس میں عالی صفحہ نمبر بائیس اسم زرف صفہ نمبر بائیس ابباب سلاسی مزیدفی صفہ نمبر تیس ملحق باروبائی کا بیان صفہ نمبر چھبیس ہفت اقسام کا بیان صفہ نمبر چھبیس مثال کی بحث صفہ نمبر اٹھائیس عجوف یا عجوف کی بحث صفہ نمبر تیس ماضی معروف صفہ نمبر اکتیس ماضی مجھول صفہ نمبر بتیس مزار معروف صفہ نمبر تینتیس ناکس کی بحث صفہ نمبر چونتیس ماضی مجھول صفحہ نمبر چھتیس مزار مجھول صفحہ نمبر ارتیس لطیف کی بحث لفیف کی بحث صفحہ نمبر ارتیس ناکس کی ابواب مزید فی صفحہ نمبر چالیس مزائف کی بحث صفحہ نمبر اکتالیس محموس کی بحث صفحہ نمبر تینتالیس محموس کے ابواب مجرد صفحہ نمبر پینتالیس خاصیات ابواب صفحہ نمبر سنتالیس خواست ابواب سلاسی مزید فی صفحہ نمبر انجاز بکیہ خواست عباب ثلاثی مزید فی صفحہ نمبر پچاس بکیہ خواست عباب ثلاثی مزید فی صفحہ نمبر پچاس بکیہ خواست عباب ثلاثی مزید فی صفحہ نمبر پچاس خواست عباب ربائی صفحہ نمبر کامن اسم جامت کے عوضان صفحہ نمبر باون تانیس کا بیان صفحہ ترپن تسنیع و جمعہ کے بیان صفحہ چون اسبط کا بیان صفحہ ستاون تسغیر کا بیان صفحہ اٹھاون معرفہ و نقرہ کا بیان صفحہ اٹھاون بکیہ زمائر صفحہ انشٹ اسمائی اشارہ و محصولات صفحہ اکسٹ اسمائی آراد کا بیان صفحہ باسٹ حرف کی بحث صفحہ ترین سٹ حرف غیراملہ کا بیان صفحہ پین سٹ کتاب نحف نمبر ایک نحف کی تعریف صفحہ اٹھسٹھ پر قلام کی تعریف و تقسیم صفحہ 68 معرب اور مبنی کا بیان صفحہ ستر عرب کی قسمیں صفحہ ستر منصرف و غیر منصرف کا بیان صفحہ بہتر جملہ اسمیہ کا بیان صفحہ ترہتر افعال مقاربہ صفحہ نمبر ترہتر جملہ ایفیریا کا بیان صفحہ نمبر ترہتر مفائل خمسہ صفحہ نمبر پچھتر مجروعات صفحہ نمبر ستتر توابع کا بیان صفحہ نمبر اٹھتر عطف صفحہ نمبر اناسی بدل صفحہ نمبر اسی اسماء مبینہ صفحہ نمبر اسی اسماء الاشارات الموصولات صفحہ نمبر اکاسی اسماء الافعال صفحہ نمبر بیاسی اسماء الاسواد صفحہ نمبر ترہیسی ظروف مبینہ صفحہ نمبر ترہیسی اسم تفصیل صفحہ نمبر سراسی مزار عامل کے جزم صفحہ نمبر چراسی قلم المجازات صفہ نمبر 87 افحال قلوب صفہ نمبر 87 افحال مدع وزم صفہ نمبر 88 حرف کا بیان صفہ نمبر 89 الفائل و نائب فائل صفہ نمبر 96 فعل العظم و فعل متعددی صفہ نمبر 98 مسجر صفہ نمبر 99 کان اور اس کے اخواد صفہ نمبر 102 متعدہ و خبر صفہ نمبر 104 حروف wyfiaz صفہ نمبر ایک سو پانچ اسماع سitta ای بکبرہ صفہ نمبر ایک سو پانچ حال و ذلحال صفہ نمبر ایک سو چھے عربی انشاہ و گرائبن حصادوں تعریف تعجل مخالات نمبر ایک اجاز القرآن الکریم فرمائی فرمی باری اللہ والاسلام صفہ نمبر ایک سو دس مکان سننہ فی تشریع الاسلامی فریم فرمہ ایک سو دوسیٰ صفہ نمبر ایک سو تیرہ الجهاد فی الاسلام صفحہ نمبر اکسو پندرہ وقوق الوالدین صفحہ نمبر اکسو سترہ حب الوطن من الیمان صفحہ نمبر اکسو انیس الاستاز الال استاز اللذی تحبہو صفحہ نمبر اکسو بیس اللغة العربیہ صفحہ نمبر اکسو اکیس سفر القطار صفحہ نمبر اکسو بائیس الالعاب صفحہ نمبر اکسو چوبیس الرسالة الالاستاز صفحہ نمبر اکسو چوبیس رسالت اللہ الصدیق صفہ نمبر اکسو پچیس تقدیم معروض للمدیر المقبول والتس جلیشان الحاق صفہ نمبر اکسو چھبیس طلب الاجازت من نازم التالیمات لمرز صفہ نمبر اکسو چھبیس تاکٹیکل عربی گرامر صفہ نمبر اکسو انچاس القرآن الراشدہ حساب وال صفہ نمبر دوسو ایک اور القرآن الراشدہ حساب دوم صفہ نمبر دوسو اکتیس صفہ نمبر نو صفہ نمبر آٹھ تک سٹیم اف سٹیڈی اور فیرست کتاب ہم نے دیکھی اب آپ بقاعدہ کتاب کو شروع کرتے ہیں صفہ نمبر ایک اور اس پر ٹائٹل ہے کتاب صرف صفہ نمبر دس سے ہی شروع ہوگا سوال نمبر ایک علم صرف کی تعریف کرتے ہوئے کلمہ و اقسام کلمہ پر نوٹ لکھئے اور یہ سوال ہے سالانم تحنات دوہزار تیرہ اور چودہ کا جواب صرف کی تاریخ صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کی بنانے اور میں تغییر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان صحت اور درست کے ساتھ کلمات کا تلفز کر سکے کلمہ کی تعریف اور اقسام کلمہ کی تعریف اور تقسیم جو لفظ بامانی اور مفرد ہو مفرد ہو مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اسم دوسرا فیل اور تیسری حرف اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور ماضی یہ مستقبل اور حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پائے جائے جیسے راجلن یعنی مرد ہمارن گدہ فیل فیل وہ کلمہ ہے جو اقیلہ اپنے معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پائے جائے جیسے ذرابہ یعنی اس نے مارا جذرے وہ وہ مارتا ہے یا مارے گا حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر نہ سمجھ جا سکے جیسے من یعنی سے یا الہ یعنی تک اس میں فیل اور حرف تینوں کی مثال اکٹھی یوں سمجھ جا سکتی ہے کہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لائے اس میں آمنت فیل بے حرف اور اللہ اس میں ہے سوال نمبر دو اقسام فیل کی تعریف کرتے ہوئے فیل لازم و متعددی کی تعریف کیجئے نیز فیل معروف و مجہول کی بھی بزاعت کریں جواب فیل کی بیعث فیل کی تین اقسام ہیں نمبر ایک مازی نمبر دو مزارے اور نمبر دین امر نمبر ایک مازی وہ فیل ہے جس سے کام کا زمانہ گزستہ میں واقعہ ہونا سمجھا جائے جیسے قاطبہ یعنی اس نے لکھا دو مزارے وہ فیل ہے جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جائے جیسے یکتبو یعنی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا تین امر وہ فیل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے جیسے اکتب یعنی لکھ صفہ نمبر گیارہ نمبر ایک لازم و متحدی جو فیل صرف فائل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کرے اسے لازم کہتے ہیں جیسے زہابہ یا زید زید گیا اور جس کو فائل کے علاوہ مفہول کی بھی ضرورت ہو اسے متحدی جیسے شاربہ زید ماءن یعنی زید نے پانے پیا دو معروف مجہور اگر فیل کی نسبت اپنے فائل کی طرف ہو تو اسے معروف کہیں گے جیسے خلق اللہ یعنی اللہ نے پیدا کیا یخلق اللہ اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا اور اگر مفہول کی طرف ہو تو مجہور کہلائے گا جیسے فوتح الباب یعنی دروازہ کھولا گیا یفتح الباب دروازہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا مثبت و منفی اگر ماضی اور مزارے کے پہلے حرف نفی نہ ہو تو اس کو مثبت کہیں گے جیسے خلق و یخلق ورنہ منفی جیسے ما خلق و لا یخلق وہ نہیں پیدا کیا اس نے اور نہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا وہ سوال نمبر تین ماضی کی تعریف کریں اور گردان بھی لکھیں جوا ماضی کا بیان فعل ماضی کے جتنے سیخے اردو فارسی میں مستعمل ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کی نسبت چند سیخے زائد ہیں اور زیادت کی وجہ یہ ہے کہ فائل کی مختلف حالتیں جن کے سبب سفریل کے سیخوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں فائل تین حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا متقلم ہوگا یا مخاطب یا غائب پھر اس میں سے ہر ایک یا مذکر ہوگا یا مونس اور ہر حالت میں اس کا واحد یا تصنیع یا جمع کرنا بھی ضروری ہے پس اس لحاظ سے فائل کی اٹھارہ قسم ہے جس کے مطلق فعل میں بھی اٹھارہ سیخے حسب زیل ہوئے ہونے ضروری تھے نمبر تین تین ہے تین سیعہ مذکر متقلم کے لیے مخاطب کے لیے تین سیعہ مذکر غائب کے لیے اور تین سیعہ مونس غائب کے لیے وگر عربوں کے استعمال میں بعض سیعے مشترک آئے ہیں چنانچہ متقلم کے چھی سیگوں کے بجائے دو سیعے مستعمل ہوتے ہیں تنبیم سہولتِ تعلیم کے خیال سے فیل کی گردان غائب کے سیگوں سے شروع کیے ہیں بحثِ اسبات فیلِ ماضی معروف برشاہ میں ایک چارٹ ہے جدول ہے جس میں لکھا ہوئے بحثِ اسبات فیلِ ماضی معروف اس میں تین کالم ہے جس میں پہلے کالم میں لکھا ہوئے گردان دوسرے میں لکھا ہوئے سیگا اور تیسرے میں لکھا ہوئے مانو گردان کے نیشے سب سے پہلے لکھا ہوئے پہلے کالم میں فعالہ سیگا اس کا ہے واحد اور معنی اس کے ہیں غائب سیگا اس کا واحد ہے اور معنی اس کے یہ ہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں گردان میں دوسرا لفظ ہے نیچے فعالہ یہ بھی واحد ہے تصنیع دوسرا سیگا لکھا دوسرا گردان لکھئے یہ فعالہ یعنی تصنیع اور یہ مذکر ہے اور غائب ہے اس کے معنی ہے کیا ان دو مردوں زمانہ گزشتہ میں تیسری گردان لکھی ہوئی ہے فعالو یہ جمع کا سیگہ ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے اور اس کے معنی ہے کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں صفحہ نمبر 12 پھر اگلی گردان ہے فعالت باہد ہے غائب ہے اور اس کے معنی ہے کیا ایک عورت میں زمانہ گزشتہ میں پھر آگے جی فعالتہ تصنیح ہے اور مونس ہے غائب ہے اس کا معنی ہے کیا ان دورتوں نے زمانہ گزشتہ میں پھر گردان ہے فعالنا جمع ہے اور غائب ہے اور معنی ہے کیا ان سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں اگلی گردان ہے فعالتہ واحد ہے مخاطب ہے واحد ہے اور سیگا اس کا مخاطب ہے معنی اس کے ہیں کیا تو نے ایک مرد نے کیا تو تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں اگلی گردان ہے فعالتما تصنیح ہے مذکر ہے مخاطب ہے سیگا اس کا اور معنی ہے کیا تم دو مردوں نے زمانہ گزشتہ میں اگلی گردان ہے فعالتم جمع کا سیگا ہے اور مخاطب ہے معنی اس کے ہیں کیا تم سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں اگلی گردان ہے فعالتے واحد ہے اور مخاطب ہے اس کا سیگا اور معنی ہے کیا تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں فعالتما تصنیح ہے مونس ہے مخاطب ہے سیگا کیا تم دو عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں فعالتنا جمع کا سیگا ہے مخاطب کا اور جمع کا سیگا ہے اور معنی ہے کیا تم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں اگر جی فعل تو واحد ہے اور سیگرس کا مذکر ہے متقلم ہے اور معنی ہے کیا میں ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں پھر جی فعلنا تصنیع جمع ہے مذکر ہے اور جمع متقلم ہے معنی ہے کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں سوال نمبر چار ماضی مجہول پر مختصر نوٹ لکھئے اور یہ سوال ہے سالانہ پرچہ دوہزار دس کا جواب ماضی مجہول کا بیان ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے اس طرح کے پہلے حرف کو پیش اور دوسرے کو زیر دی جائے اور تیسرا حرف اپنی اصلی حالت پر رہے گا جیسے فوہیلہ وہ کیا گیا گردان جو ہوگی فوہیلہ کی گردان جو ہوگی فوہیلہ بیش سے اس بات ماضی مجہول میں سامنے ایک کالم ہے ایک جدول ہے چاٹ ہے اس میں چار کالم ہے پہلے کالم میں لکھا ہوا واحد دوسرے میں تسنی تیسرے کالم میں جمع اور چوتھے میں قسم فائل واحد ہے فوہیلہ تسنی اس کی ہے فوہیلہ جمع ہے فوہیلو اور قسم فائل قسم فائل ہے مذکر غائب واحد ہے فوہیلہ تسنی ہے فوہیلہ جمع ہے فوہیلہ اور قسم فائل ہے مونس خائب واحد ہے فوئلتا تسنیح ہے فوئلتما جمع ہے فوئلتم اور قسم فائل ہے مذکر مخاطب باہر ہے فوئلتے اس کی تسنیح ہے فوئلتما جمع ہے فوئلتننا اور قسم فائل ہے مونس مخاطب باہر ہے فوئلتو تسنیح ہے اس کی فوئلنا اور قسم فائل ہے یہ مذکر مونس متقلم امثلہ مشکیہ ماضی معروف کے دوسرے حرف کو فتح کسرہ اور زمہ تینوں حرکتیں آتی تھی مگر ماضی مجھول کا دوسرا حرف ہمیشہ مقصورہ ہوتا ہے صفحہ نمبر تیرہ پس مجھول میں یوں کہیں گے فوتحہ یعنی وہ کھولا گیا زوربہ وہ موارا گیا سومیہ وہ سنا گیا علیمہ وہ جانا گیا یہی حال باقی متعددی فعلوں کا ہے جو افعال لازم ہیں ان سے فعل مجھول نہیں بنتا جیسے جالاسا یعنی خارجہ قاروما باؤدہ وغیرہ مساولہ کا استعمال یہ دونوں میم سے الف واؤ لام کے اوپر زبر مساولہ کا استعمال یہ دونوں حرف ماضی پر داخل ہو کر نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں مگر اس سے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فرق دونوں کے استعمال میں صرف اس قدر ہے کہ مساہ تنہات ہے جیسے ما فعالہ اس نے نہیں کیا اور لا کے واسطے مقرر آنا لازم ہے جیسے لا صدقہ ولا صلح نہ تستیق کی اور نہ نماز پڑھی سفر نمبر تیرہ ہی جاری ہے سوال نمبر پانچ فعل مزارے کی تعریف کرتے ہو اس کی گردان بھی لکھئے سالانہ امتحنا دو ہزار بارہ میں یہ سوال آیا ہے جواب مزارے کا بیان مزارے بنانے کا قائدہ مزارے ماضی سے بنتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں الف تے یہ نون میں سے ایک حرف اس طرح لگا جاتا ہے نمبر ایک یہ چار سیگوں کے پہلے آتی ہے چھوٹی یہ ہے چار سیگوں کے پہلے آتی ہے تین مذکر غائب اور ایک جمع مونس غائب دو تے آٹھ سیگوں کے بعد آتی ہے دو واحد دو تسنی مونس غائب اور چھے مذکر مونس مخاطب تین علف ایک سیگہ کے پہلے آتا ہے یعنی واحد متقلم چار نون ایک سیگہ کے پہلے آتا ہے یعنی متقلم محل غیر آراب مزارے کا حرف آخر پانچ جگہ مرفوح ہوتا ہے واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب واحد مذکر مخاطب واحد متقلم اور متقلم محل غیر چار تسنیوں کے آخر میں نون مقصور اور تین جگہ جمع مذکر غائب و مخاطب اور واحد مونس حاضر میں نون مفتو زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کو نون عرابی کہتے ہیں نون عرابی کہتے ہیں نون عرابی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون بائیوز رفع سیگہ واحد کے ہوتا ہے جمع مونس غائب و مخاطب کے آخر میں بھی دو جگہ نون مفتو آتا ہے مگر اس کو نون زمیر کہتے ہیں یہ زمیر فائل ہے اور کبھی ساکت نہیں ہوتی ان چودہ سیگوں میں سے چار سیگے مشترک ہیں چنانچہ ان کی تفصیل گردان سے معلوم ہوگی صفحہ نمبر چودہ عبد ابری سامنے ایک چارٹ ہے جدول ہے اور اس میں گردان سیگہ اور مانی تین کالم ہیں بحث سے اثبات فعل مزار محروف پہلے کالم میں گردان ہے دوسرے کالم میں سیگہ اور تیسرے میں مانی گردان میں ہے یفعالو واحد ہے واحد کا سیگہ ہے غائب ہے اور مانی ہے کرتا ہے جا کرے گا وہ ایک مرد اب یا آئندہ گردان ہے گلی یفعالان تسنیح ہے مذکر ہے کا سیگہ ہے غائب ہے اور مانی ہے کرتے ہیں جا کریں گے وہ دو مرد یفعالونا جمع کا سیگہ ہے غائب ہے اور مانی ہے کرتے ہیں جا کریں گے وہ سب مرد تفعالو واحد کا سیگہ ہے غائب ہے اور مانی ہے کرتی ہے جا کرے گی وہ ایک عورت تفعلانِ تسنیح ہے تسنیح کا سیگہ ہے مونس ہے غائب ہے اور معنی ہے کرتی ہیں جا کریں گی وہ دو ارتے ہیں جفعلنا جمع کا سیگہ غائب اور معنی ہے کرتی ہیں جا کریں گی وہ سب ارتے ہیں تفعلو واحد کا سیگہ مخاطب اور معنی ہے کرتا ہے جا کرے گا تو ایک مرد اب یائندہ تفعلانِ تسنیح کا سیگہ ہے مذکر ہے اور مخاطب کا سیگہ ہے اور معنی ہے کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد اب یا آئندہ تفعلانِ تسنیح مذکر و مخاطب کرتے ہو یا کرو گے تم دو بارد اب یا آئندہ تفعلونا جمع کا سیگہ ہے مخاطب کا سیگہ ہے کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد اب یا آئندہ تفعلینا واحد اور مخاطب کا سیگہ ہے معنی ہے کرتے ہے یا کرے گی تو ایک عورت اب یائندہ تفعلینا تصنیح کا سیگہ ہے مونس ہے اور مخاطب کا سیگہ ہے اور معنی ہے اس کے کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں اب یائندہ تفعلینا جمع کا سیگہ ہے مخاطب کا سیگہ ہے اور اس کے معنی ہے کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں اب یائندہ افعلو واحد کا سیگہ مذکر ہے اور متقلم ہے اور اس کا معنی ہے کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت اب یا آئندہ مذکر موینس میں ہے متقلم ہے تفعلو تسنیع اور جمع ہے اور مذکر کا سیگہ ہے متقلم ہے اور اس کے مذکر موینس کا سیگہ ہے متقلم کا معنی ہے کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں اب یا آئندہ تفعلانے جسی کا تسنیم وونس غائب و تسنیم و مذکر مخاطب و تسنیم و مونس مخاطب میں مشترک ہے افعلو میں مذکر و مونس وحد متقلم اور نفعلو میں تسنیم و جمع و نیز مذکر و مونس متقلم مشترک ہے صرف سوال نمبر چھے مزارع مجہول کی کردان رکھے جواب مزارع مجہول کا بیان مزارع مجہول مزارع معروف سے بنتا ہے اس طرح کی علامت مزارع کو زمہ اور این کلمہ کو فتح دو لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا جیسے یفعلو سے یفعلو یعنی وہ کیا جاتا ہے یا وہ کیا جائے گا گردان اس طرح آئے گی صفحہ نمبر پندرہ ایک چارٹ ہے میرے سامنے پھر گردان کا بحث جثبات فعل مزارع مجہول واحد ہے اس میں پہ چار کالم ہے اس پہلے کالم میں لکھا ہوئے واحد دوسرے میں تصنیح چوتھ تیسرے میں جمع اور چوتھے میں کس میں فائل واحد ہے یفعلو تصنیح ہے اس کی یفعلانی جمع ہے یفعلونا اور کس میں فائل ہے مذکر وائل واحد ہے تفعلو اس کی تصنیح ہے تفعلانی جمع ہے یفعلنا اور کس میں فائل ہے مونس سے غائل واحد ہے اس کا واحد ہے تفعلو تسنیح ہے تفعلانے اور جمع اس کی تفعلونا اور کس میں فائل ہے مذکر مخاطب واحد ہے تفعلینا تسنیح ہے تفعلانے جمع ہے تفعلنا اور مونس سے مخاطب ہے واحد ہے افعلو تسنیح ہے نفعلو اور اس میں فائل ہے مذکر مونس متقلم امثلاء مشکیہ مزار معروف کے تیسری حرف پر فتح کسرہ اور ذماتین و حرکتیں آتی ہیں بگر مزار مجھول کا تیسرا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے پس مجھول میں اس طرح کہا جائے گا یفتہ ہو وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا یزرب ہو وہ مارا جاتا ہے یا مارا چاہے گا جسمہ ہو وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا یولم ہو وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا یہی حال تمام متحدی افعال کا ہے لازم فعلوں کا مجھول نہیں آتا نہیں آتا ہے مزارے پر جب حرف نفی لا یا ما زیادہ کے جاتے ہو تو مصبت سے منفی بن جاتا ہے مگر لفظوں میں اس سے کچھ تغیر نہیں ہوتا جیسے لا یفعالو ما یفعالو وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا لا یفعالو وہ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا سوال نمبر سات مندر جزیل ماضیوں پر نوٹ لکھئے نمبر ایک ماضی قریب نمبر دو ماضی بائید اور استمراری اور یہ سلانہ انتہانہ دو ہزار بارہ سلانہ انتہانہ دو ہزار تیرہ کے اندر یہ سوال آیا ہے جواب نمبر ایک ماضی قریب جب ماضی پر لفظ قد داخل ہو تو ماضی قریب بنتی ہے جیسے قد ذربہ اس نے مارا ہے قد ذرب تو میں نے مارا ہے اس ماضی کے گردان کرنے میں لفظ قد بدستور رہتا ہے کوئی تغیر اس میں نہیں ہوتا دو ماضی بائید اور استمراری ماضی مطلق کے ابتداء میں قانعہ کا لفظ بڑھانے سے ماضی بائید اور مزارے کے پہلے بڑھانے سے ماضی استمراری بنتی ہے گردان کرنے میں جس قدر ماضی اور مزارے کا سیگہ بدلتا ہے اسی طرح قانعہ میں تبدیلی ہوتی ہے دیکھو قانعہ کے بھی چودہ سیگے آتے ہیں پس ماضی بائید جہوں آئے گی قانعہ شاربہ اس نے پیا تھا قانعہ شاربہ میں نے پیا تھا اور ماضی استمراری کی یہ صورت ہوگی قانعہ شربہ وہ پیتا تھا قانعہ شربہ میں پیتا تھا صفحہ نمبر سولہ جب مزارے کے تغیرات کا بیان ہے پہلے بیان ہو چکا کہ مزارے کا آخر مرفوع اور اسکاسی کا زمانہ حال و استقبال دونوں میں مشترک ہوتا ہے بگر ابتداء میں بعض خاص حروف کے آنے سے کبھی معنی میں اور کبھی معنی اور لفظ دونوں میں تغیر باقی ہوتا ہے چنانچہ اس کی دو صورت ہیں نمبر تغیرات مانوی لام مفتو لام مفتو زمانہ حال کے ساتھ مزارے کو خاص کر دیتا ہے جیسے انی لیخ زونونی انی لیخ زونونی یعنی البتہ مجھے غم میں ڈالتا ہے اور سین یا سوفہ زمانہ مستقبل کے ساتھ جیسے سا یقراعو یعنی ابھی پڑے گا سوفہ یقراعو یعنی تھوڑی دیر میں پڑے گا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفہ مستقبل باید کے لیے نمبر دو تغیرات لفظی و مانوے تین قسم کے حروف ان تغیرات کا باعث ہوتا ہے نمبر ایک ناصب نمبر دو جازم نمبر تین نون تاقید پہلی دونوں قسم کے حرف مزارے کے آخر میں تنہا تغیر پیرا کرتے ہیں اور نون تاقید دوسرے حرف سے مل کر ہر ایک کا تغیر حسبجل ہے الف سے لن یہ حرف ناصب ہے مزارے کے آخر کو نصب اور معنی تاقید نفی مستقبل کر دیتا ہے جیسے لن یفعلا وہ کبھی نہیں کرے گا اس کو نفی تاقید یلنو کہتے ہیں بے لم لام عمر لا ہی نہیں یہ تینوں حرف جازم ہیں اور مزارے کے آخر کو جزم دیتے ہیں دیکھو لم مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے لم یفعلا یعنی اس نے نہیں کیا اس کو نفی حجت بلم کہتے ہیں لام عمر اور لا نہیں کے آنے سے مزارے کا سیگا عمر یا نہیں کے معنوں میں زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے جیسے لیفعلا یعنی اس کو کرنا چاہیے لا یفعلا اس کو نہ کرنا چاہیے پہلے کو مزارے بالام عمر اور دوسرے کو مزارے بالا بالام نہیں کہتے ہیں لام عمر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے تین نون میں تاقید نون تاقید یہ حرف آخر مزارے میں آتا ہے اور اس کے آنے سے مزارے کے پہلے لام مفتو کا آنا ضروری ہوتا ہے یہ نون مزارے کے آخر حرف کو فتح اور معنی تاقید مہا خصوصیت زمانہ مستقبل کے دیتا ہے جیسے لیفعالنا وہ البتہ ضرور کرے گا اس کو مزارے موقت بالام تاقید اور نون تاقید کہتے ہیں سوال نمبر نو فعل عمر پر نوٹ کلم بند کریں اور یہ سوال ہے سالانہ انتہانہ دوہزار گیارہ گیارہ میں آیا تھا یہ صفحہ نمبر سترہ جواب عمر کا ویان عمر حاضر معروف عمر حاضر معروف کے چھے سیگھ ہوتے ہیں اور مزارے حاضر سے بنتے ہیں اس طرح کے علامت علامت مزارے کو حاضر کریں اور دیکھیں نمبر ایک اگر علامت مزارے کا معباد متحرک ہے تو آخر کو جزم دیں جیسے تائدوں سے ادر اور دوسرا اگر معباد ساکن ہے تو حمزہ وصل ابتدا میں زیادہ کریں اور آخر کو جزم دیں پھر این کلمے کو دیکھیں اگر مضمون ہو تو حمزہ وصل مضمون ہوگا جیسے تنصروں سے انصر اگر این کلمہ مقصور یا مفتو ہو تو حمزہ وصل مقصور ہوگا جیسے تذربوں سے اذرب اور تسمہوں سے اسمہ نون آرابی ساکت ہو جائے گا اور نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا آخر اگر آخر میں حرف علت ہو تو بھی تو وہ بھی گر جائے گا جیسے تدعو سے ادعو ترمی سے ارمے اور تخشا سے اخشا عمر غائب و متقلم و معروف بنابرا کے لحاظ سے یہ کوئی مستقل نہیں بلکہ در حقیقت یہ ایک دوسرا نام مزار بلام عمر کا ہے لام عمر مزار غائب و متقلم معروف کے آٹھ سیگوں سے خاص ہے جو تسیرہ ہائے واحد کو جذم دیتا ہے نون آرابی کے سکوت اور نون زمیری کی قائمی میں مثل لم کی عمل کرتا ہے جیسے ینسرو سے لینسرو عمر مجھول عمر مجھول چودہ سیگوں سے آتا ہے اور مزار مجھول پر لام عمر کے لگانے سے بن جاتا ہے پاس پس تنسرو سے لتنسر لتنسر عمر مجھول ہوگا اور ینسرو سے لینسر عمر غائب مجھول نون تاکیت نون تاکیت عمر معروف و مجھول کے آخر میں نون سکیلہ و خفیفہ دونوں لائک ہوتے ہیں عمر حاضر معروف بیلام آتا ہے اور باقی بل بل آم اور باقی بل آم مقصور جیسے ان سورن ان سورن لیجن سورن لیجن سورن اب پھر میں سامنے کالم ہے ایک جدول ہے ایک چارٹ ہے جس میں گردان مانی گردان مانی ہے گردان ہے بحث افعل معنی ہے اس کے تو کر یعنی ایک برد عمر عمر ہے یہ گردان ہے یعنی افعالہ معنی ہے اس کے تم کرو دو برد اگلی گردان ہے افعلو یعنی حاضر یعنی افعلو اور اس کے معنی ہے تم کرو یعنی سب برد پھر اگلی گردان ہے معروف یعنی افعلی اور تُو کر یعنی ایک عورت یعنی افعلہ تم کرو دو عورت یعنی افعلنا تم کرو سب عورت اگلی گردان ہے بحث یعنی لے تفعل یعنی معنی ہے چاہیے کہ چاہیے کہ تُو کیا جائے عمر یعنی لے تفعلہ اور معنی ہے چاہیے کہ تم کیے جاؤ گردان ہے اگلی حاضر یعنی لے تفعلو اور معنی ہے چاہیے کہ تم سب کیے جاؤ اور گردان ہے لے تفعالی یعنی چاہیے کہ تُو کی جائے یا لے تفعالا چاہیے کہ تم دو کیے جاؤ یا لے تفعالنا یعنی چاہیے کہ تم سب کی جاؤ صفحہ نمبر اٹھارہ آگلی گردان ہے بحث یعنی لے یفعالو اسے ایک مرد کو کرنا چاہیے آمرن لے یفعالا یعنی ان دو مردوں کو کرنا چاہیے غائب کی گردان ہے یعنی یہ لے یفعالو ان سب مردوں کو کرنا چاہیے پھر اگر متقلم کی گردان ہے لے تفعالا ان دو عورتوں کو کرنا چاہیے پھر اگر معروف کی گردان ہے یعنی لے یفعالنا ان سب عورتوں کو کرنا چاہیے مجھے ایک مرد کو کرنا چاہیے لے افعال یا مجھے ایک عورت کو کرنا چاہیے ہم دو مردوں لے نفعال یعنی سب مردوں یا سب عورتوں کو کرنا چاہیے اگلی گردان ہے بحث یعنی لے یفعالا چاہیے کہ وہ دو کیے جائے عمرن لیفعلو یعنی چاہیے کہ وہ سب کیے جائے غائب کی کردان ہے لیتفعل یعنی چاہیے کہ وہ کیا جائے وہ متقلم کی کردان ہے یعنی لیتفعلہ چاہیے کہ وہ دو کیے جائے اور مجھول کی کردان ہے لیفعلنا یعنی چاہیے کہ وہ سب کیے جائے یا لیفعلہ یا چاہیے کہ میں کیا جاؤں چاہیے کہ ہم کیے جائیں لی نفعل یا چاہیے کہ ہم کیے جائیں امر حاضر بانون سکیلا افعالنع افعلانی افعلنان عمر حاضر بانون خفیفہ افعلن امر غائب بانون سکیلا لیف آلننا لیف آلانی لیف آلننا 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 لیف آلن دس فعل نئی پر مختصر نوٹ لکھے جواب نئی کا بیان نئی کوئی مستقل فعل نہیں بلکہ در حقیقت وہ فعل مزارے ہے جس سے پہلے لا یعنی نئی لگایا جائے لا یعنی نئی آخر مزارے کو جزم دیتا ہے نون عربی کے سکوت اور نون ضمیر کی قائمی میں لم کا سا عمل کرتا ہے نئی معروف ہو یا مجہول دونوں میں یہ قائدہ جیکسا محسر ہے گردان جو آئے گی بیس لا تفل یعنی تونہ نئی لا تفعلہ یعنی کر حاضر یعنی لا تفعلو یعنی ایک مر معروف یعنی لا تفعلی ایک مر لا تفعلہ لا تفعلنا بحث یعنی لا تفعل چاہیئے کے نئی کی گردان ہوگی تو کیا ہے گا لا تفعلہ یعنی تو حاضر کی گردان لا تفعلو یعنی نا مجہول کی گردان لا تفعلی یعنی کیا جائے صفحہ نمبر انیس کردان آجی بحث لا یفعل کو نہیں کی کردان ہے لا یفعلو نا غائب کی کردان لا تفعل کرنا متقلم کی کردان لا یفعلنا معروف کی کردان لا افعل پھر آگے بحث کی کردان لا یفعل چاہیے نہیں لا یفعل کے غائب لا یفعلو وونا پھر متقلم کی کردان لا تفعل یعنی ایک مرد فائدہ نہیں کہ تمام سیگھوں پر نون سکیلہ اور خفیوہ دونوں آتے ہیں سوال نمبر گیارہ اسمائی مشتقہ کیا ہے سلانہ امتحانہ دوہزار تیرہ کا سوال جواب اسم مشتقی بحث اسمائی مشتقہ تعداد میں چھے ہیں نمبر ایک اسم فائل نمبر دو اسم مفہول نمبر تین اسم صفت و صفت مشبع نمبر چار اسم تفصیل نمبر پانچ اسم آلہ نمبر چھے اسم زرف ان اسمائی کو فیل سے ان اسمائی کو فیل سے ایک خاص تعلق ہے مثلا زربہ زیدن بقرن یعنی زید نے بکر کو مارا اسم زربہ کے تعلق سے زید زاربن کہلائے گا بکر مزروبن جس آلہ سے زرب لگائی گی ہے وہ مزربن جس جگہ اور جس وقت فیل کا وقوع ہوا ہے وہ مزربن پس زاربن اسم فائل ہے مزروبن اسم مفہول مزربن اسم آلہ مزربن اسم زرف مادہ جو ہے لفظ کے ماخص کو کہتا ہے نہیں یعنی جس سے لفظ نکلا ہے جیسے زربن مادہ ہے زاربن کا اکثر تو مستر ہی اپنے مشتقات کا مادہ ہوتا ہے مگر پھر بھی اسم جامد بھی دوسرے کلمے کا مادہ ہو جاتا ہے جیسے بکالن کے اس کا مادہ بکلتن ہے مادہ میں تغییر کرنے سے اس کی اصلی حرکات میں تغییر واقع ہوتا ہے جیسے فائلن اور مفہولن وغیرہ کہ پہلی جگہ آئین مقصور اور دوسری جگہ آئین مضموم ہے صفت مشبہ اور حسم تفصیل ایک طرح سے دوسرے فائل ہی ہیں مگر ان میں اسم فائل کی نسبت کچھ خصوصیتیں خصوصیات سے واپائی جاتی ہیں جیسے کہ اپنے اپنے موقع پر ان کی حالات سے معلوم ہوگا سوال نمبر بارہ اسم فائل بنانے کا طریقہ بتائیے سالانام تہرات سوال نمبر دوہزار تیرہ جواب اسم فائل کا بہن اسم فائل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائی جس سے فائل سادر ہو یا جس کے ساتھ قائم ہو جیسے ذاربن یعنی وہ شخص جس سے ذرب سادر ہوئی یہ اسم مادہ اسم مادہ کی تعریف پہلے ہم کر چکے ہیں کہ پہلے حرف کے بعد حرف الف زیادہ کرنے اور دوسرے حرف کو قصرہ دینے سے بنتا ہے حرف آخر کو تنوین اور تسنیع اور جمع کی حالت میں علامت تسنیع اور جمع لائق ہوتی ہے تین سیگے مذکر اور تین موینس کے واسطے مقرر ہیں گردان جو آتی ہے گردان ہے سیگا فائلون یعنی ایک کرنے والا ہائی یعنی فائلان دو کرنے والے مذکر فائلونہ سب کرنے والے سیگا ہے فائلاتن ایک کرنے والی ہائی فائلاتان دو کرنے والیاں اور دو کرنے والیاں اور موینس فائلان فائلاتن یعنی سب کرنے والیاں صفحہ نمبر بیس سوال نمبر تیرہ اس میں مفعول کی تعریف کریں اور گردان لکھیں جواب اس میں مفعول کا بیان وہ اس میں مشتق ہے جو ساتھ کو بتائے جس پر فیل واقع ہو جیسے مضروب ان یعنی وہ شخص جس پر ضرب واقع ہوئی اس میں مادہ کے پہلے میم مفتو اور دوسری حرف کے بعد واو زیادہ کرنے سے بنتا ہے اس زیادتی سے مادہ کا پہلے حرف ساکن اور دوسرا مضموم ہو جاتا ہے اور آخر کو تنوین اور علامت تصنیع جمع لائک ہوتی ہے اس میں فائل کی طرح اس میں مفعول کے بیچے سیگے ہیں اور گردان جو کی جاتی ہے سیگا ہے مفعول کیا ہوا ہائی مفعولانے دو کیے ہوئے مذکر مفعولونہ یعنی سب کے ہوئے سیگا ہے مفعولاتن یعنی کی ہوئی ہائی یعنی مفعولاتانے دو کی ہوئی اور مونس مفعولاتن سب کی ہوئی سوال نمبر چودہ صفت مشبہ کی وضاحت کریں صلاح نمتینہ دوزہ دس جواب صفت مشبہ کا بیان صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو فعل العظم سے بنایا جائے اور اس ساتھ کو بتائے جس میں مستری معنی بطور ثبوت یعنی پائیداری کے پائی جائیں جیسے جمیل ان وہ شخص ہے جس میں خوبصورتی بطور پائیداری کے قائم ہیں اس میں فائل اور صفت مشبہ میں شفرک ہے کہ اس میں فائل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں صفت پائیدار پس زاربن کوئی شخص اس فق کہلائے گا جب زرب کی صفت اس سے صادر ہو اور جمیلن وہ جس میں جمال کی صفت ہر وقت پائی جائے صفت مشبہ کے احسان بہت ہیں مگر کوئی قائدہ کلیہ ان کے واسطے مقرر نہیں مادہ کے دوسرے حرف کے بعد کبھی چھوٹی یہ کبھی واؤ کبھی الف زیادہ کیا جاتا ہے جیسے شریفن بھراد وکورن صاحب وقار شجاہ دلیر کبھی مادہ قائم رہتا ہے اور صرف حرکات میں تغییر ہوتا ہے جیسے صاب دشوار جنب ناپاک صفر خالی صفت مشبہ ان طور پر مفصلہ زیل مفصلہ زیل فعلوں سے اس طرح مشتق ہوتی ہے نمبر ایک ماضی مقصور العین سے فائلن کے وزن پر بشر جائے کہ ان میں رنگ یا عیب یا خلیہ کے معنی نہ پائے جائیں جیسے فارحہ سے فارحن یعنی خوش دو ماضی مضموم العین سے فائلن کے وزن پر جیسے قارمہ سے کریمن یعنی شریف تین ماضی مفتو علین سے فائلن کے وزن پر جیسے حقن یعنی درست صفحہ نمبر اکیس پہلی قسم سے صفت کا سیغہ بیشتر آتا ہے دوسری قسم سے کام اور تیسی قسم سے کم تر صفحہ نمبر اکیس نمبر تین ماضی مفتو علین سے فائلن کے وزن جیسے حقن درست کے اصل میں حق اکن تھا پہلی قسم سے صفت کا سیغہ بیشتر آتا ہے دوسری قسم سے کام اور تیسی قسم سے کم تر چار جو افعال رنگ یا عیب یعنی ظاہری یا حلیہ کے معنی رکھتے ہوں ان سے بذکر کا سیغہ افعالوں کے وزن پر اور مونس کا سیغہ فعلاوں کے وزن پر آتا ہے جیسے احمرو یعنی مرد سرخ رنگ حمراءو یعنی عورد سرخ رنگ اعورو یعنی نامرد کانا مرد اور اعوراؤ یعنی کانی عورد آینو یعنی مرد فراخ چشم آیناؤ یعنی عورد فراخ چشم پہلی مثال رنگ دوسری مثال عیب اور تیسری مثال حلیہ کی ہے پانچ جو صفات عارضی ہیں جیسے بھوک پیاس یا ان کی زد ان سے صفت مذکر فعلانوں کے وزن پر آتی ہیں اور صفت مونس فعلہ کے وزن پر جیسے جو آنو یعنی بھوکا مرد جو آہ بھوکی عورد اتشانو پیاسا مرد اتشا پیاسی عورد صفت مشبہ سے چھے سی گئے آتے ہیں اور اس میں فائل کی طرح ان کے آخر میں علامت لگا جاتی ہیں مگر افعلو کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور نیز اس کے سیگہ مونس کا حمزہ تصنیم بنانے میں دا باور سے بدل جاتا ہے جیسے ہم راؤ یعنی ہم راوانے اور مذکر مونس دونوں کی جمع ہمرنائی تنوی غائب و مخاتب و متقلم کی تحین کے واسطے جس طرح اس میں فائل اور اس میں مفہول کے پہلے زمیر لگا جاتی تھی بیسی ہی صفت مشبہ کے ساتھ لگا جاتی ہیں جیسے ہوا سیدن یا انتا احمرو یا انا جو آنو سوار نمبر پندران مندرز زل اسما کی تاریخ لکھئے نمبر ایک مبالغہ دو اس میں تفضیل اس میں تفضیل تین اس میں آلہ چار اس میں ظرف جواب نمبر ایک مبالغہ کے عوضان جب فائل میں جب فائل میں مستری معنی کی زیادتی پائی جائے اس کو مبالغہ کہتے ہیں جیسے ذراب ہن یعنی بہت مارنے والا یہ لفظ مارنہ میں کبھی حرف کے مقرر لانے اور کبھی یہ یا واو یا الف کے زیادت کرنے سے بنتا ہے اس کے عوضان بھی سوائی ہیں اور کسیر الاستعمال یہ ہیں فائلن فائیلن فعولن حاضرن یعنی بڑا بیشنے والا علیمن بہت جاننے والا اکولن بہت کھانے والا فعالن فعالن فعیلن صفاقن یعنی بڑا خونریز قبارن بہت بزرگ صدیقن بہت سچا بفعالن بفعالن مفعیلن مجزمن یعنی بہت کھنے والا منعامن بہت انعام دینے والا منتیقن یعنی بہت بورنے والا فعالن فعولن فولتن اجابن یعنی بہت عجیب فاروقن بہت فرق کرنے والا ذوکتن جس کو ہنسی کی عادت ہو فعولن فعولن اولن فعولن فیو قیومن بہت قیام کرنے والا قدوسن بہت پاک قلبن بڑا ہیلہ کر نبر ایک اوزان مبالغہ میں تذکیر و تانیس کا کچھ فرق نہیں ہوتا مگر کبھی زیادتی زیادتی مبالغہ کے لیے آخر میں تے بڑھا دیتے ہیں جیسے رجلن اللیمتن و امرائتن اللیمتن بہت زیادہ جاننے والا خامبرد ہو جا اور دو جب فعیلن بمانی فائل اور فعولن بمانی مفہول کی خود اس وقت تذکیر و تانیس میں تفریق کی جاتی ہے جیسے صفحہ نمبر بائیس تین اہل حرفہ اور پیشاوروں کے لیے فعالن کا وزن خاص ہے جیسے خیاتن یعنی درزی حجامن یعنی پچھنے لگانے والا بزارن پارچہ فروش بعض وقت یہ وزن اسم جامد سے بھی بنایا جاتا ہے جیسے بکالن کے بکلتن سے نکلتا ہے جس کے معنی ساگ پات کے ہیں ایسا ہی جمالن یعنی شتربان کے جامالن سے بنا ہے جس کے معنی اونٹ کے ہیں نمبر دو اسم تفصیل کا بیان اسم تفضیل کا بیان اسم تفضیل وہ اسم ہے جو اس ذات کو بدلائے جس میں اوروں کی نسبت مستری معنی کی زیادتی پائی جائے جیسے اللہ اکبر یعنی خدا سب سے بزرگ ہے مبالغہ اور اسم تفصیل میں یہ فرق ہے کہ مبالغہ میں یہ زیادتی فی نفسی ہوتی ہے اور اسم تفضیل میں بمقابلہ دوسرے کے جیسے ذرابن یعنی بہت مارنے والے اسم کسی دوسرے کے لحاظ نہیں اور اذرابن من زائدن بہت مارنے والا نسبت زہد کے اسم تفضیل کا مذکر افعلو کے وزن پر اور سیگا موننس فولا کے وزن پر آتا ہے اور اس کے آخر میں کبھی تنوین نہیں آتی اور گردان اس کی یوں ہوگی یعنی افعلو واحد ذکر مذکر افعلان تسنیع مذکر افعلونا جمع مذکر افائلو جمع مذکر فولا واحد موننس فولا جانا فولا جانے تسنیع موننس فولیاتن جمع موننس اور فولن جمع موننس فائدہ اسم تفصیل اسم تفضیل ہمیشہ فائل کے معنی دیا کرتا ہے جیسے انصر بہت مدد دینے والا مگر کبھی اسم مفہول کے واسطے بھی آیا جاتا ہے جیسے اشہر بہت مشہور اشغل بہت کام میں لگا ہوا تنبیہ الوان اور عجوب سے اسم تفضیل نہیں آتا پس اسود سیاہ رنگ آور قانا اسم تفصیل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے نمبر تین اسم آلہ کبیان اسم آلہ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو بتلائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو یہ اسم مادہ کے پہلے میم مقصور بڑھانے سے بنتا ہے اس کے تین وزن ہیں جن میں مذکر و معنیس کی کچھ تفریق نہیں نمبر ایک مفعالن جیسے بے اخبتن سینے کا ذریعہ یسوی تو مفعالتن جیسے مروہتن ہوا دینے کا ذریعہ یعنی پنکہ مفعالن جیسے مفتاحن یعنی کھولنے کا ذریعہ یعنی چابے ان تینوں کی گردان جو آتی ہے مفعالن واحد مفعالان تشنی مفعالتن واحد مفعالتان تشنی مفعالو جمع مفعالن واحد مفعالان تشنی مفعالو جمع نمبر چار اسم ظرف کا بیان اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو سمان یا مقام پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہو جیس اسم مادہ کے پہلے می میں مفتوع بڑھانے سے بنتا ہے صفحہ نمبر تیس جیسے مفعالن وہ وقت یا جگہ جس میں ظرف واقع ہو اس کے دو وزن ہیں مفعالن یعنی بفتح این اور مفعالن یعنی بقصرین گردان جو آتی ہے مفعالن مفعالان مفائلو جمع کا وزن اسم آلہ اور اسم ظرف میں مشترک ہے این کلمے کی حرکات اسم ظرف مزارے مفتوع الائن اور مضموم الائن سے بفتح این آتا ہے اور مزارے مقصور الائن سے بقصر این صرف بارہ لفظ مزارے مضموم الائن سے خلاف کیا سے مقصور الائن آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک منسکن قربانگاہ دو مجزرن مذبع یعنی شتردان کمیلہ تین منبتن اگنے کی جگہ چار مطلعن جائے طلوع جائے طلوع ہفتہ پانچ مشرقن آفتاب نکلنے کی جگہ چھ مغربن آفتاب غروب ہونے کی جگہ مفرقن مانگ مسکتن گرنے کی جگہ مسکنن رہنے کی جگہ مرفقن کونی رکھنے کی جگہ مسجدن مسلمانوں کی عبارت کا اور منخنن نتنا سوال نمبر سولہ ابواب سلاسی مزید فی بیان کیجئے سالانہ امتیانات دوہزار چودہ جواب ابواب سلاسی مزید فی فیل سلاسی مزید فی کے بارہ باب بارہ باب ہیں جو سلاسی مجرد کی ماضی کی ابتداء یا وسط میں ایک یا دو یا تین حرف مقردہ بڑھانے سے بنتے ہیں اور تینوں حصوں میں منقسم ہیں نمبر ایک وہ ابواب جو ایک حرف زائد کے بڑھانے سے بنتے ہیں اور تین یہ تین ہیں نمبر ایک افعالہ یعنی فی کلمہ کے پہلے حمزہ زیادہ کرنے سے جیسے کروما سے اقرمہ دو فعالہ این کلمہ کو مشتد کرنے سے جیسے سرفا سے سرفا تین فعالہ فی کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے جیسے قاتلہ سے قاتلہ دو وہ ابواب جو دو حروف زائد کے بڑھانے سے بنتے ہیں اور یہ پانچ ہیں نمبر ایک تفعالہ یعنی اول میں تیل آنے سے اور این کلمہ کو مشدد کرنے سے مشدد کرنے سے جیسے قابلہ سے تقبلہ دو تفعالہ اول میں تے اور فی کلمہ کے بعد الف لانے سے جیسے قابلہ سے تقابلہ تین افتعالہ اول میں حمزہ اور فی کلمہ کے بعد لا لانے سے جیسے جنب سے اجتنبہ چار انفعالہ اول میں حمزہ اور مول لانے سے جیسے فاترہ سے انفاترہ پانچ افعالہ اول میں حمزہ لانے سے اور لام کلمہ کو مشدد کرنے سے جیسے حامرہ سے احمرہ تین وواب جن میں تین حروف پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسے چار ہیں نمبر ایک افعالہ اول میں حمزہ اور این کلمہ کے بعد الف پڑھانے اور لام مشدد کرنے سے جیسے دہمہ سے ادہامہ دو استفالہ استفالہ یعنی اول میں حمزہ اور سین اور تے کے لانے سے جیسے ناصرہ سے انتصرہ تین افعالہ اول میں حمزہ اور این کے بعد واؤ اور این لانے سے جیسے خاشنہ سے ایک شوشنہ چار افعالہ اول میں حمزہ لانے سے این کے بعد واؤ مشدد بڑھانے سے جیسے جللہ سے اجلوزہ ان بارہ بابوں میں ان بارہ بابوں سے پہلے پانچ باب بھی حمزہ وصل کہلاتے ہیں اور پچھلے سات با حمزہ وصل باب افعال کے پہلے جو حمزہ ہے وہ قطعی کہلاتا ہے صفحہ نمبر چوبیس صفحہ نمبر چوبیس پر جدول ایک چارٹ ایک خاکہ میرے سامنے ہے اس میں کالم ہیں پہلا کالم ہے قسم ابباب اس میں لکھا ہوا ہے بھی حمزہ وصل دوسرے کالم میں لکھا ہے نام ابباب باب اول مثال افعالن اگلا کالم ہے مثال الکرامن یعنی عزت کرنا معروف ماضی مزارے اور مستر ماضی اکرمہ مزارے یکرموں اور مستر اکرامن اسی طرح پر اگلا اس میں فائل ہے مقرمن ماضی اس کا اکرمہ ماضی مجھول اس کا اکرمہ مزارے اس کا یکرموں اور مستر اکرامن اس میں مفہول ہے مقرمن امرس کا اکرم نہیں لا تقرمہ اور امثلہ مشکیہ الاسلامو الازحابو العلانو اس طرح قسم قسم ابباب میں وہی ہے بھی حمزہ وصل باب دوم مثال تفیلن مثال ہے اس کی اتصریفو یعنی پھیرنا معروف ماضی معروف ہے اس کا صرفہ مزارے ہے یکرمہ اور مستر ہے تصریفن اس میں فائل ہے مصرفن ماضی مجھول صرفہ مزارے یکرمہ اور مستر تصریفن اس رہاں اس میں مفہول مصرفن عمر صرفو لا نہیں لا تصرفو اور امثلہ مشکیہ التقزیبو التقديمو التمایونو پھر اگلہ جی باب سوم مفہلتن مثال ہے اس کی المقاتلتن یعنی ایک دوسرے کمارنہ ماضی قاتل موزارے یکاتلو اور مستر مقاتلتن اس میں فائل ہے مقاتلن ماضی قوتلہ مزارے یکاتلو اور مستر مقاتلتن اس میں مفہول مقاتلن عمر قاتل نہیں لا تقاتلو امثلہ مشکیہ ہے المشارقاتو المنازاتو اور المخاسماتو باب چی حرم ہے تفعولن مثال التفتل قبول کرنا التقبل التفتل قبول کرنا ماضی اس کا تقبلہ مزارے یا تقبلو مستر تقبلن اس میں فائل متقبلن ماضی تقبلہ مزارے جو تا مجہول میں اس کا ماضی جو ہے وہ ہے تقبلو مزارے یا تقبلو اور مستر تقبلن اس میں مفہول ہے اس کا متقبلن عمر اس کا تقبل نہیں لا نتقبلو اور امثلہ مشکیہ ہے اتفقہ التلیس التبسم باب پجم ہے مثال ہے تفاعدن یعنی التقابلو یعنی آمن سامنے ہونا معروف میں ماضی اس کا ہے تقبلہ مزارے یا تقابلو مستر ہے تقابدن اس میں فائل ہے متقابدن مجہول میں ماضی اس کا تقبلہ مزارے یا تقابلو اور مستر تقابدن اس میں مفہول میں متقابل عمر میں تقابل محی میں لا تتقابدن امثلہ مشکیہ میں التقاسمو التفاقرو التعارفو قسم اب باب ہے جی با حمزہ وصل ہی پہلے بے حمزہ وصل تھا اب با حمزہ وصل ہے باب اول میں مثال افتحالن یعنی الاجتنابن یعنی بچنا معروف میں ماضی اس کا اجتنابا مسارے ججتانبو اور مستر مجتنابن اس طرح مجہول میں ماضی اجتنابا مسارے ججتنابو اور مستر اجتنابن اس میں مفہول ہے مجتنابن عمر ہے اجتناب اور نہیں ہے اللہ تجتانب امسلہ مشکیہ ہے ال احتضالن ال اختتافن اور ال ارتحال اسی طرح باب نمبر دوم با حمزہ وصل کے ساتھ اور اس کی مثال انفعالن مثال الانفتارو یعنی شگافتہ شگافتہ ہونا معروف میں اس کا ماضی انفتارا مزارے ینفتر اور مستر انفتارن اس میں فائل اس کا من فاترن اور اس میں مجہول میں اس کا ماضی مزارے اور مستر نہیں دیا گیا پھر آگے اس میں آجتا ہے اس کا عمر میں انفتر اور نہیں میں لا تنفتر اور امثلہ مشکیہ میں الانصرافو الانقلابو الانکسارو باب سوم میں مثال ہے افلالن یعنی مثال ال احمرارو یعنی سرخونا معروف میں ماضی اس کا احمرن احمرہ احمرو احمرہ مزارے میں یحمرو اور مستر میں احمرارن اس میں فائل ہے محمرن پھر اس کا آگے عمر ہے احمر یا احمرر اور نہیں ہے لا تخمرو یا لا تخ مرز امثلہ مشکیہ میں ہے ال اخزرارن ال اسفرارن ال اغرارن باب جہارہ جی افلالن مثال ہے ال بہی مامن یعنی بہت سیاہ ہونا یہ اس میں معروف میں اس کا ماضی ہے ادعامن اور مزارے اس کا ہے ادعامن اور مستر اس کا ہے ادہی آمن ادہی مامن اور اس کا اس میں فائل ہے مرد مامن اور اس کا امر ہے احامن یعنی احامن اور اس کا نہیں ہے لَا تَدْحَامن یا لَا تَدْحَامن اور اس کا امثلہ مشکیہ ہے ال استمریار ال ایک مبتات ال ایک مبتات اور ال اش حبات باپنجم ہے جی اور اس کا مثال ہے استفعارن یعنی مثال ہے ال استسخارن یعنی بدر چہنا اس میں معروف میں ماضی اس کا ہے اPreق company اس مزار اس کا ہے یستنسر اور اس کا مستر ہے استنسار پھر اس کا اس میں فائل ہے مستنسر ماضی میں زور موجہول مجھول میں مازی مجھول میں اس کا ماضی ہے اس استنسر مزار ہے یستنسر اور مستر ہے اس کا استنسار اس میں مفہور ہے اس کا مستنصر اور عمر ہے اس کا استنصر نہیں ہے اس کی لا تستنصر اور اس کی امثلہ مشکیاں ہیں الاستغفارن الاستغفارن الاستفسارن الاستخلافن یعنی عمرزش چاہنا الاستفسارن پوچھنا اور الاستخلافن یعنی جاننشین ہونا باپ شہشم ہے اور اس میں مثال ہے اف ہی حالن اور مثال اس کی یعنی خردرا ہونا اس میں مثلا اس کی جو معروف ہے اس میں ماضی اس کا ہے دخشوش ہے چانا اور اس کا مزارح ہے یخشوشنن اور اس کا مستر ہے ایک شیانن اور اس میں فائل ہے مخشوشنن اور اس کی عمر ہے اخشوشن اور اس کی نہیں ہے لا تخشوشن اور اس کی امثلہ مشکیاں ہیں اللہ اخلی اللہ خریلاکو یعنی کپڑے کا پرانا ہونا ال املیہ ہو یعنی پانے کا کھانا ہونا اور ال احتیداد احتیاس ہو یعنی کوز پشت ہونا پھر آگے باب ہفتم ہے اور اس میں مثال دی گئی ہے اف ایوالن مثال ہے جلوادو یعنی جل چلنا اس پہ معروف میں ماضی اس کا اجلووزا مزارح ہے یحلووزو اور مستر ہے اجلووزن ببارہ پڑھتا ہوں اس کا ماضی ہے اجلووزا مزارح ہے یحلووزو اور اس کا مستر ہے اجلووزن اس کا اسم فائل ہے مجلووزن اور اس کا عمر ہے اجلووزو نہیں ہے لا تجلووزو امثال بشکیہ میں ہیں ال آخر داتو یعنی لکڑی کا تراشنا اور ال الواتو یعنی اونٹ کی گردن پر لٹک کر چلنا سفہ نمبر چھبیس سوال نمبر سترہ ابواب ربائی مزید افی بیان کیجئے سالان امتحنا دوہزار نو جواب ابواب ربائی مزید فی ربائی مزید فی کے تین باب میں ہیں اور سلاسی مزید فی کی طرح ربائی مجرد کی ماضی میں ایک یا دو حروف زائد بڑھانے سے بنتے ہیں اور دو حصوں میں منقسم ہیں نمبر ایک وہ باب جو ایک حرف کے بڑھانے سے بنتا ہے اور یہ صرف ایک ہے نمبر ایک تف تفا للا یعنی اول قسم میں تیز زیادہ کرنے سے جیسے دہ رجا سے تا دہ رجا وہ باب دو وہ باب جن میں وہ حرف بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ دو باب ہیں نمبر ایک اف ان لالا یعنی اول میں حمزہ اور این کے بعد نون لانے سے جیسے خر جوا یعنی اخرج اخرن جوا دو اف اعلاللہ یعنی اول میں حمزہ اور دوسرے لام کے مشدد بڑھنے سے جیسے فشہرہ سے جیسے فشہرہ سے ایک شعرہ سوال نمبر اٹھارہ ہفت اقسام کی وجہت کریں سلانہ انتہانہ دوزہ نو جب اب ہفت اقسام کا بیان عربی کے بعض کلمات میں کبھی حرف علت ہوتا ہے حرف علت کا بیان یہ ہے کہ حرف علت تین ہیں واو الف اور چھوٹ اور یہ اور حرکات سلسہ کی درازی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی زمہ کی درازی سے واو فتح کی درازی سے الف قسرہ کی درازی سے یہ اسی واسطے صرفی واو کو اخت زمہ الف کو اخت فتح یہ کو اخت قسرہ کہتے ہیں عربی کے بعض کلمات میں کبھی حرف علت جو ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف کبھی ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا پس صرفیوں کے نیست تبارسی اسمائی افحال کی ایک اور قسم اور تقسیم کی ہے مثلا جس کلمے میں حرف علت ہو اس کو موتالہ اور جس میں حمزہ ہو اس کو محموز اور جس میں دو حرف ہم جنسوں اس کو مزائف کہتے ہیں اور جس میں ان میں سے کوئی حرف نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں تعریفیں حرف علت کی وجہ تسمیہ ان حرفوں کو حرف علت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ علت کی معنی بیماری کے ہیں اور عرب کے مریضوں کی زبان سے بیماری کے وقت وادی وا یا وا یہ کا لفظ نکلتا ہے جو واو علف یہ کا مجبوع ہے حرف علت جب ساکن ہو اور حرف ماں قبل ان کے موافق ہو تو ایسا کہلاتے ہیں اور جب حرکت ماں قبل موافق نہ ہو تو لیں مدہ آگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدہ مد کے معنی دراز کرنے کی اور یہ حرف درازی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں لین اس واسطے کے لین کے معنی نرمی اور زوف کے ہیں اور یہ مثل سانس لینے کے سانس کے نرم ہوتے ہیں اور حرکت سکیل یعنی کسرائے زمہ کی برداشت نہیں کر سکتے خصوصاً علف اس قدر کا مزور ہے کہ اس پر کوئی حرکت آئی نہیں سکتی واو یہ صرف فتح کے متعمل ہو سکتے ہیں کہ خفیف ترین حرکات ہیں صفہ نمبر ستائیس پر ایک جدول ہے ایک نقشہ ہے نقشہ اب باب روبائی مزید فی اس میں سب سے پہلے قالم لکھا ہے مجرد اور اس کے نیسے ہے روبائی مزید فی اگلا قالم ہے روبائی اس میں ہے بے حمزہ بسل باب ایک فعللتن یعنی یہ ہم جو پچھلے جدول دیکھ رہے تو سوک کو یہ اپنے ذہن میں لانا ہے روبائی میں ہے مزید فی بے حمزہ بسل کے ساتھ باب ایک تفاللن اد تحدد رجن یعنی لڑکنا تدہ رجا یا تہ دہ رجو تہ دہ رجن اور متہ دہ رجیو یا متہ دہ خورجو پھر آگے اس کا جو ہے اس میں مفہول ہے وہ ہے آپ کے ذہن میں وہ پچھلہ نقشہ ہوگا تہ دہ رجو لا عمر اس کا ہے لا تہ دہ رجو اور نہیں اس کی ہے ازد سرابل اور اسرابو ان ناددکو ان نتجرو یعنی کرتہ پہنا بدین ہونا ناز سے چلنا یہ اس کی ہیں امثل مشکیہ پھر آجاتی ہیں با حمزہ بسل اس میں باب ابل مثال ہے افعلن یعنی الاخر و خاجتن یعنی جمع ہونا اور اس میں ماروخ میں ماضی اس میں ہے اس کا اخرن جمع مزاری ہے یخ رنجم اور اس کا مستر ہے اہن نجامن اس میں فائل ہے مخرن جمع پھر آگس کی عمر ہے اخرن جمع اور نہیں ہے لا نخر جمع امثل مشکیہ ہیں اللہ بلدانو یعنی جگہ کا فراخ ہونا اللہ اوزہ کا یعنی بالوں کا سیاہ ہونا اللہ سلطانو یعنی چھت کرنا پھر اس کے لئے آگے باب دوم ہی ہے اور بہام حمزہ بسل کے ساتھ ہے اور اس میں ہے مثال ہے اور اس کی قسم ہے رونگٹا کھڑا ہونا اور اس کا ماروخ میں ماضی ہے مزارے ہے یک شائر اور مستر ہے ایک شائر اور اس کا مجھول میں ماضی ہے مک شائر اسی طرح اس کی عمر ہے ایک شائر اور اس کا نئی ہے لا تکشر اور امسل بشکیہ میں ہے ال کیمترارن یعنی بہت ناخوش ہونا ال اشتفرارن یعنی پراغندہ ہونا اور ال ذہمرارن یعنی غصے سے آنکھوں کا سرخ ہونا صفحہ نمبر اٹھائیس نمبر ایک صحیح صحیح وہ کلمہ ہے جس کے ہر فصلی میں حمزہ عرف علت اور دو حرف ہمجنس نہ ہو جیسے زربا و یا بہ سر رجلن و جعفرن دوسرا محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اسلی میں حمزہ ہو فی کلمہ کی جگہ حمزہ ہو ہو تو محموز الفا کہلائے گا جیسے آمرا عبلن آئین کلمہ کی جگہ ہو تو محموز الائین جیسے سآل رعاسم لام کلمہ کی جگہ ہو تو محموز محموز اللام جیسے قراء جز ان تین محتل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اسلی میں حرف علت ہو اس کی تین قسم ہے نمبر ایک محتل الفا جس کا فی کلمہ حرف علت ہو جیسے وعدہ وردن اس کو مثال کہتے ہیں نمبر دو محتل الائین جس کا آئین قلمہ حرف علت ہو جیسے قال علیل اس کو اجوف کہتے ہیں تین محتل اللام جس کا لام قلمہ حرف علت ہو جیسے را یا زبن اس کو ناکس کہتے ہیں اگر قلمہ میں دو حرف علت ہوں تو اس کو محتل بدو حرف اور لفیف کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں نمبر ایک لفیف مفروق جس میں وہ حرف علت منفصل ہوں جیسے تیسرا مذائف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں تو مذائف سلاسی کہلائے گا جیسے بدو سبب اگر فے اور لام اول اور این اور لام سانی ایک جنس کے ہوں تو مذائف ربائی جیسے زلزل اس تفصیل کے موافق تو گیارہ قسمیں ہوتی ہیں مگر صرفیوں نے اس سب کو سات قسموں میں منحصر کیا ہے جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں شیر صحیح استو مثال مذائف لفیف ناکس محموز عجوف سوال نمبر انیس مثال کے قائدے ذکر کریں جواب مثال کا بیان مثال کی گردان میں صرف چند جگہ تغییر واقع ہوتا جس کے قائدے ذیل میں بتر جیل ہیں نمبر ایک جو واؤ علامت مزار مفتور قصرہ یا این کے درمان واقعہ حضف ہو جاتا ہے جیسے یا ایدو اقا کے اصل میں یو ایدو تھا فائدہ یا حبو اور یا زا او اس واسطے اگر فتحہ یفتحو ملائے اور قصرہ این کو فتح سے بدلا دو جو مستر مثال واو یہ صفیل ان کے وزن پر ہو اور اس کے مزار سے واو حضف ہو چکا ہو اس واو کو مستر سے حضف کرتے ہیں اور اس کے افض آخر میں تے بڑھاتے ہیں جیسے ادتن یہ اصل میں ویدن تھا صفہ نمبر انتیس تین جو واو کے ساکن غیر مدغم ہو اور اس کا ماقبل مقصورہ مقصور وہ یہ سے بدل جاتا ہے جیسے میزان سیگا اس میں ایجل یعنی سیگا ایمر کے اصل میں میزان اور ایجل تھا چار جو یہ ساکن غیر مدغم اور اس کا ماقبل مضموم ہو وہ واو سے بدل جاتی یہ جیسے موکنن سیگا اس میں فائل یوسر سیگا مزار یا اصل میں موکنن وہ یوسر تھا تنبی جو صفت مشبہ فولہ کی وزن پر یا فعلہ کی جمع فعل کے وزن پر ہو اور این کلمہ یہ ہو تو زمہ ماقبل یہ کو قصرہ سے بگ دیں گے جیسے حج جو وہ جو واؤ یا یہ کے باب افتحال کے فی کلمہ میں واقع ہو اور حمزہ کے وزبینہ ہو تو اس کو تے سے وجوبن بدلتے ہیں اور تے کو تے کو تے میں ادغام کرتے ہیں جیسے ایک طرح و اتصر مجرد کے باب مثال وادی سلاسی مجرد کے پانچ بابوں سے اور مثال پائی چار بابوں سے آتی ہے مثال وادی باب زربہ زربہ سے الوعدہ کرنا وعدہ باب فتح یفتح سے الوہبہ بخش وہبہ باب سامیہ یسمہ سے الواجلہ ڈرنا واجلہ باب قرمو یکرمو سے الواصم خوبصورت ہونا یعنی وسمہ اور باب حسیبہ یاسیبو سے الوارمو سوچنا ورمہ اب اس کے تحت ہم دیکھیں گے باب زربہ یزربو سے یہ آپ نے ذہن بھی رکھنے میں دوبارہ پڑھتا ہوں چار کالم ہیں باب زربہ یزربو سے یعنی الوہدو وعدہ کرنا باب فتح یفتح سے الوہبو یعنی بخشنا یکرمو سے الوسمو یعنی خوبصورت ہونا اور باب حسیبہ یعنی یخسیبو سے الوارمو سوچنا اب اس کے نیچے جو الفاظ آئیں گے وہ انہی کے تحت آئے گیا پہلے باب کے تحت وعدہ یعنی وحبہ واجلہ وسمہ ورمہ بائدو یحبہ یو جلو یو سمو یارمو اددتن حبتن حبتن واجلن وسامتن ورمہ وائدن واہبن واجلن وسیمن وارمون یا اپنے ذہن میں رکھیں ہیں چار کالم وہ ایدہ اگلی کالم میں وہ اہبہ وہ جلہ اگلی نہیں پھر باب زرابہ سے ہی ہے یو ادو یوہبو اور یو جلو باب زرابہ سے ہی ہے اددتن حبتن واجلن باب زرابہ سے ہی ہے موودن موهوبن اور موجولن اسیتنا اد حب اجل اسم رم لا تا اید لا تحب لا توجل لا توسم لا ترم موودن موهبن موجلن موسمن مورمن میادن محبن مجلن مسامن میرمن او ادو او حبو او جلو او سمو او رمو یہ اوپر ورد چار کالموں کے مطابق ہیں یہ ساری مثالیں مثال جائی صفحہ نمبر تیس باب اس میں بچار کالم ہیں پہلے باب میں ہے پہلے کالم ہے باب زرابہ یزربو سے الیسرو یعنی آسان ہونا دوسرے باب میں ہے باب فتح یفتہ سے ال ینو یعنی بیوے کھانا تیسرا آگے کالم ہے باب سامحا یسماؤ اسے ال یتیمو یعنی یتیم ہونا اور اگلا چوتھا کالم ہے باب قارمہ اور اسے ہیں یکرمو سے ال یقزو یعنی جھاگنا ان چار کالموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا اور اس سے آگے پھر آپ نے لفظ اپنے دیکھنے ہیں پہلے کالم ہے یسارہ آپ میں بولوں گا نہیں کہ دوسرا تیسرا چار چاروں جو کالم آئیں گے وہ اسی تقریب سے ہوں گے یاسرہ یانا یا تیما یا کزا یعنی دوسرے کالم میں پہ تیسرے کالم میں چوترے کالم میں لفظ کی کیا شکل ہو جائے گی یبسرو یبنو یتی یتیجامو یبکزو یسرن ینعن یتمن یکسن یاسرن بانیون یتیمن یکیزن ایسر اینہ ایتم یا کزن 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 سوال نمبر بیس جو فرنوٹکی جواب اجوف پر نوٹ دکھئے اجوف یا اجوف اجوف اس کی تعریف یہ ہے کہ کلیل طور پر اجوف وادی زاربہ یزربو قربہ یکرمو سے اجوف پانی پائی یا نصرہ ینصروں سے بھی آتا ہے جیسے تاہ یتی ہو اجوف وادی واو یہ باب زاربہ یزربو سے ادھ توی ہو یعنی ہلاک ہونا تالا یطولو اجوف وادی باب قرب یکرمو سے اطولو یعنی دراز ہونا بادا یعودو اجوف یائی باب نصرہ ینصروں سے آلوجودو یعنی ہلاک ہوا تو ہم دیکھتے ہیں اجوف وادی باب زل سے آتا ہے نمبر ایک نصرہ ینصروں سے جیسے کالا یکولو اکولو بات کرنا دو سامیہا جسمو سے جیسے خافا یا خافو یعنی الخوفو یعنی ڈرنا اجوف یا یباب زل سے آتا ہے نمبر ایک زاربہ یزربو سے جیسے با آ جبیو یعنی البائی یعنی بیچنا سامیہا سامی جسمو سے جیسے نالا جنالو یعنی انائلو یعنی پانا ان میں سامیہا جسمو قصیر الوقوع ہے اور اس سے کم زاربہ یزربو اور سب سے کم نصرہ ینصروں ویلا custانی ویلا identification حمد موسیقی اور おپنیگ ساہیچ 개녜ہ